ہلو کائج نمسکار میں صداکر سنگھ آپ سبی سپلتا کی چاہ رکھنے والے سیس سرنیوں کا صداکر سنگھ ایجوکیشن ہم یوٹیوب پریوار میں دل کھول کر ہارتیک بندہ نبیر اندر نبیر شاگت کرتا ہوں آپ کیسے ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ سال لوگ بہتر ہوں گے جہاں بھی ہوں گے کوئی سال ہوں گے بڑھائی کو لگاتا رہیے کسمت میں جاری کیوں گے کائج میں ایک بات بولنا چاہوں گا جل کو برپ میں بدلنے میں وقت لگتا ہے جل کو برپ میں بدلنے میں وقت لگتا ہے سورج کو نکلنے میں وقت لگتا ہے جل کو برپ میں بدلنے میں وقت لگتا ہے سورج کو نکلنے میں وقت لگتا ہے کسمت کو تو ہم بدل نہیں سکتے کسمت کو تو ہم بدل نہیں سکتے لیکن اپنے ہاؤنشلوں سے کسمت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے دوستو کسمت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے کائج جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ووٹ پر مینسن ہے گنگا ندی آج جو ہم لوگ چچا کریں گو چچا کریں گے گنگا ندی کی اوپر ہم لوگ چچا کرنے والے ہیں جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ووٹ پر مینسن ہے آج جو ہم لوگ چچا کریں گو چچا کریں گے گنگا ندی کی اوپر چچا کریں گے گنگا ندی جو ہے یہ بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے گنگا ندی جو ہے یہ بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے اور جس کی لمبائی پچیس سو پچیس کلومیٹر ہے جو کی پانچ راجیوں سے ہو کر کے گجرتی ہے کہاں کہاں سے ہو کر کے گجرتی ہے کتنے راجیوں سے ہو کر کے گجرتی ہے ان ساری باتوں پر ہم لوگ سچا کریں گے گنگا ندی بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے اور جس کی لمبائی پچیس سو پچیس کلومیٹر ہے یہ ہے جو ہے پانچ راجیوں سے ہو کر کے گجرتی ہے اترا کھنڈ، اترا پردیش، بیہار، جھار کھنڈ اور پسچی منگال سے اوپر کے گزرتی ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی بھارت کی سب سے لمبی ندی گنگا ندی ہے کونسی ہے گنگا ہے اس کی لمبائی کتنی ہے گنگا ندی کی لمبائی پچیس سو پچیس کلو میٹر ہے پچیس سو پچیس کلو میٹر ہے گنگا ندی پانچ راجیوں سے ہو کر پانچ راجیوں سے ہو کر گزرتی ہے پانچ راجیوں سے ہو کر گزرتی ہے یا اترا خند سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے یا اترا خند سے نکلتی ہے اور پانچ راجیوں سے ہو کر جاتی ہے کون کون سے پانچ راج ہیں سب سے پہلے اترا خند کہاں سے نکلتی ہے اترا خند سے نکلتی ہے پھر کہاں جاتی ہے پھر اتر پردیش جاتی ہے اتر پردیش جاتی ہے پھر کہاں جاتی ہے پھر بیہار ہوتے ہوئے کہاں جاتی ہے بیہار ہوتے ہوئے چھار خند ہوتے ہوئے پھر پششم بنگال ہوتے ہوئے جاتی ہے کہاں پسچے مانگار پوچھا جائے گنگا ندی کتنے راجیوں سے ہو کر کے اجرتی ہے تو گنگا ندی پانچ راجیوں سے ہو کر کے اجرتی ہے نمبر ایک اترا کھنڈ نمبر دو اتر پردیش نمبر تین بیہار نمبر چاہ جار کھنڈ اور نمبر پانچ پسچے مانگار سب سے ادھک کہاں پر ویتی ہے تو سب سے ادھک اگر پوچھا جائے کس ایریاس میں ہوتی ہے سب سے ادھک اتر پردیش میں اور سب سے کم کہاں پر ہوتی ہے سب سے کم جھار کھنڈ میں ہے کہاں پر سب سے ادھک اتر پردیش کا ایریا کبر کرتی ہے اور سب سے کم جھار کھنڈ کا ایریا کم کرتی ہے تو گنگا ندی بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے جس کی لمبائی 2525 کلومیٹر ہے یہ ہے اترہ کھنڈ سے نکلتی ہے اور پانچ راجیوں سے اوبر کے گزرتی ہے نمبر ایک اترہ کھنڈ نمبر دو اتر پردیش نمبر تین بیہار نمبر چار جھار کھنڈ نمبر پانچ پسچے منگال جو ہے پانچ راجیوں سے اوبر کے جاتی ہے سب سے ادھک ایریا کہاں پر کبر کرتی ہے سب سے ادھک ایریا جو ہے وہ ہے اتر پردیش میں کبر کرتی ہے سب سے کم ایریا کہاں پر کبر کرتی ہے سب سے کم ایریا جو ہے جھار کھنڈ میں کبر کرتی ہے آئیے یہ گنگا ندی کہاں سے نکلتی ہے کن کن جلدھراؤں سے نکل کر کے گنگا ندی کا نرمان ہوتا ہے اور کہاں پر اس کا نام گنگا پڑتا ہے اور کن ندیوں کے ملنے سے یہ گنگا ندی کا نرمان ہوتا ہے آئیے ان سبھی چیزوں پر ہم لوگ باری باری سے چرچہ کرتے ہیں تو گائج ہم نے بتایا آپ کو گنگا ندی کی لمبائی کتنی ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر ہے یہ بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے جو کی پانچ راجیوں سے ہو کر کے گزرتی ہے کون کون سے پانچ راج ہیں اترہ خند، اترپدیش، بیہار، چھار خند اور پرشن بھنگا ان پانچ راجیوں سے ہو کر کے گزرتی ہے اب گنگا ندی جو ہے کہاں سے نکلتی ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو یہ سب سے پہلے اترہ خند سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے اترہ خند سے دو جل دھارائیں نکلتی ہیں آئیے ان ساری چیزوں پر ہم لوگ ایک بار چرچہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دو جل دھارائیں نکلتی ہیں جس کا نام ہے دھولی گنگا کیا نام ہے؟ جس کا نام ہے دھولی گنگا اور بشنو پریاغ دو جل دھارائیں جو نکلتی ہیں وہ ہے آ کر کے ملتی ہیں کہاں پر بشنو پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں یہ کہاں پر ہے بشنو پریاغ اترہ خند میں ہے بشنو پریاغ سب سے پہلے دھولی گنگا اور بشنو پریاغ آ کر کے کہاں ملتی ہیں بشنو پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں اور اس ندی کا نام بدل جاتا ہے اور اس ندی کا نام ہو جاتا ہے الکنندہ کیا ہو جاتا ہے اس ندی کا نام ہو جاتا ہے الکنندہ سب سے پہلے دھولی گنگا اور بشلو پریاغ آ کر کے بشلو پریاغ میں ملتی ہیں جہاں پر اس کا نام بدل جاتا ہے ہو جاتا ہے الکنندہ اس کے بعد ایک ندی اترا خند سے اور نکلتی ہے جس کا نام ہے پندار ندی کیا نام ہے پندار ندی نام ہے پندار ندی جب آتی ہے اور آ کر کے کہاں ملتی ہے کس پونٹ پر ملتی ہے جس کا نام ہے کرڑ پریاغ کہاں پر ملتی ہے کرڑ پریاغ میں آ کر کے ملتی ہے کرڑ پریاغ کہاں پر یہ بھی اترچنی کا نام کیا رہتا ہے اس ندی کا نام ابھی نہیں بدلتا اور اس ندی کا نام رہتا ہے الکنندا ایک ندی اول اتراخنڈ سے نکلتی ہے جس کا نام ہے مند آنکنی ندی چیز ندی جب آتی ہے اور یہ ملتی ہے رد پریاغ میں آ کر کے ابھی بھی اس کا نام کیا رہتا ہے الکنندہ رہتا ہے اس کے بعد گنگوٹری گلیسیر پرورس سے گنگوٹری گلیسیر پرورس سے ایک ندی نکلتی ہے جس کا نام ہے بھاگی رتھی کیا نام ہے بھاگی رتھی آکر کے جب ملتی ہے کونسی بھاگی رتھی گنگوٹری گلیسیر پرورس سے نکلتی ہے جو آکر کے ملتی ہے دیپری آگ میں کہاں پر ملتی ہے دیپری آگ میں آکر کے ملتی ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے یہ اتراکھنڈ میں پڑھتا ہے جب اُترا خند میں الکنندہ اور بھاگیر certain دو ننیاں دیپریاج میں آ کر کے ملتی ہیں اُترا خند میں تب ہی اس کا نام کیا پڑھ جاتا ہے گنگا پڑتا ہے کہاں پر پڑتا ہے دیپریاج میں آ کر کے اس کا نام کیا پڑتا ہے گنگا پڑتا ہے دیپریاج سے ہوتے ہوئے اُتری پردیس کے سب سے پہلے بزنور جلے میں یہ پرویش کرتی ہے سب سے پہلے دو جلدہرائیں جو نگلتی ہیں کون کون سری نگلتی ہیں دھولی گنگا اور بشلو گنگا دونوں ندیاں جب آپس میں ملتی ہیں بشلو پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں تو یہاں پر اس ندی کا نام بدل جاتا ہے اور نام ہو جاتا ہے الک نندہ کہاں ملتی ہیں بشلو پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں ایک ندی نگلتی ہے پندار ندی جب پندار ندی اور الک نندہ دونوں آ کر کے ملتی ہیں کہاں پر کرڑ پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں تب بھی اس ندی کا نام نہیں بدلتا ہے اور نام رہتا ہے کیا الک نندہ ہی نام رہتا ہے الک نندہ اور پندار ندی جب دونوں آپس میں کرڑ پریاغ میں آپس میں ملتی ہیں تب اس کا نام الک نندہ رہتا ہے اس کے بعد ایک ندی اور نکلتی ہے منداخنی ندی منداخنی ندی جب نکلتی ہے آ کر کے الک نندہ اور منداخنی ندی جب ردر پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں تب بھی اس کا نام نہیں بدلتا ہے اور اس کا نام کیا رہتا ہے اس کے بعد گنگوتری گلیشیر پر بس سے ایک ندی نکلتی ہے جس کا نام ہے بھاگی رتھی ندی نام ہے بھاگی رتھی ندی جب آکر کے دیپریاغ میں آکر کے ملتی ہے بھاگی رتھی اور الگ ندی دو ندیاں جب آپس میں ملتی ہیں تب اس کا نام پڑ جاتا ہے گنگا کیا پڑتا ہے گنگا نام پڑ جاتا ہے کہاں پر ملتی ہے کن دو ندیوں کے ملنے سے گنگا ندی کا نرماڑ ہوتا ہے الگ نندہ اور بھاگی ندی ندی ملنے سے گنگا ندی کا نرماڑ ہوتا ہے یہ کہاں پر ملتی ہیں یہ دیپریاغ میں آکر کے ملتی ہیں جو اترا خند میں ہے اور اترا خند سے نکلتے ہوئے جب اتر پیدیش میں پریبیش کرتی ہے اتر پیدیش کے سب سے پہلے جو جلا ہے وہ ہے بجنور جلے میں پریبیش کرتی ہے اتر پردیش کے بجنور جلے سے ہوتے ہوئے یہ ندی جب آنگے بڑھتی ہے اتر پردیش کے بجنور جلے ہوتے ہوئے کننوج ہوتے ہوئے جب دے پریعاق سے جب یہ ندی نکلتی ہے اتر پردیش میں جب پریویس کرتی ہے تو اتر پردیش میں سب سے پہلا جلہ کھونسا پڑتا ہے پہلا جلہ جو پڑتا ہے وہ پڑتا ہے بجنور جلہ پڑتا ہے بجنور ہوتے ہوئے کننوج ہوتے ہوئے پریاغ راج ہوتے ہوئے گازی پور ہوتے ہوئے بیہار ہوتے ہوئے یہ ہے جھار کھنڈ ہوتے ہوئے پسچے منگال میں بنگال کی کھاڑی میں جا کر کے گر جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہاں سے نکلی سب سے پہلے دو جلدہ رائے نکلی کون کون سی دھولی گنگا بشنو گنگا آپس میں آ کر کے کہاں ملی بشنو پریاغ میں آ کر کے ملی اس کا نام پڑ گیا الک نندہ جب پندار نندی اور الک نندہ دونوں آ کر کے کہاں ملتی ہیں کڑ پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں تب بھی اس کا نام کیا رہا الک نندہ رہا اس کے بعد منداخنی نندی آ کر کے جب جو ہے کڑ پریاغ میں آ کر کے ملتی ہے تب بھی اس کا نام رہا کیا الک نندہ اس کے بعد جب گنگوتری گلیسیر سے بھاگی رتی نندی نکلتی ہے آ کر کے دیب پریاغ میں ملتی ہے تب اس کا نام پڑ جاتا ہے بھاگی رتی اور الک نندہ دو نندیوں کے ملنے سے اس کا نام پڑتا ہے گنگا جو دیو پریاغ میں آ کر کے ملتی ہیں اترکھنڈ کے بعد جب یہ اتر پردیش میں پریویش کرتی ہے اتر پردیش کے بجنور جلے سے ہوتے ہوئے کننوج ہوتے ہوئے اتر پردیش کے جو ہے پریاغ راج جس کا پرانا نام ہے الہواد الہواد ہوتے ہوئے گاجی پور ہوتے ہوئے بیہار ہوتے ہوئے بیہار پٹنا ہوتے ہوئے اور یہ جو کیا ہے چلی جاتی ہے اور چھارکھنڈ ہوتے ہوئے یہ نکل جاتی ہے سیدھی پسچم بنگال میں اور پسچم بنگال میں گنگا ندی کو پدما کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کہاں پر گر جاتی ہے یہ جو ہے بنگال کی خادی میں جا کر کے گر جاتی ہے تو آج ہم نے آپ کو بتایا گنگا ندی اتر پیدیس میں کہاں پر نکلتی ہے سب سے پہلے اتر پیدیس کا کونسا جلا پڑتا ہے جو پہلا جلا ہوتا ہے وہ ہے ہوتا ہے اتر پیدیس جو انتیم جلا جہاں پر جو ہے گنگا ندیس جو ہے انتیم جلا اتر پیدیس کا کونسا رہتا ہے وہ گاجی پور رہتا ہے گاجی پور ہوتے ہوئے بیہار ہوتے ہوئے اور جو ہے فرکھا واندھ ہوتے ہوئے پسچی مانگال جو چلی جار کھنڈ ہوتے ہوئے پسچی مانگال چلی جاتے پسچی مانگال میں اس کو پتما کی نام سے جانا جاتا ہے آج ہم نے آپ کو گنگا ندی کی بارے میں بتایا آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار بجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں آج کیلئے اتنی انگلی ویڈیو میں ہم لوگ پھر ملاقات کرتے ہیں تب تک کیلئے نمسکار جائے ہند جائے بھارت